بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری پریکٹیکلز کا پارٹ پور چل رہا ہے اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے سکھیں گے کہ پریکٹیکلز کیسے حل کیا جائے گا جس میں مین جمیٹرک مین ہارمونک مین مانگا کیا ہوگا اور ڈیٹا بھی ہمارے سامنے ڈسکریٹ فارم میں ہوگا تو سوال یہ ہے کہ کیلکولیٹ مین جمیٹرک مین ہارمونک مین میڈین اور مارڈ فار دی فالنگ ڈسٹریبیشن آف دا میمبر آف دا ہاؤسور اب میمبرز کیا ہیں یہ ایک ایسی ویریابل ہے جسے ہم ڈسکریٹ فارم میں کنسلیٹر کرتے ہیں کبھی بھی میمبرز کو فریکٹیکشنز پر نہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ سوال کو کس طریقے سے حل کیا چاہے گا یعنی ہم اس کو کمپلیٹلی گروپ ڈیٹا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں انگروپ فریکوینسی ڈسٹریبیشن کا نام سے ہم سے جانتے ہیں بین گروپ ہو یا انگروپ ہو دونوں شکلوں میں ایک ہی فارم اپلائی کی جاتی ہے لیکن میڈین موڈ یہ جو ہیں ان کے اوپر ہمیں دھیان میں رکھنا بڑھتا ہے کوارٹائل ڈیسائل پرسنٹائل ڈسکریٹ ڈیٹا اور کانٹینیس ڈیٹا ٹھیک ہے ان ڈسکریٹ فارم میں ہم ان کے فارمولے انگروپ والے اپلائی کریں گے اور کانٹینیس فارم میں ہم ان کے پر گروپ ڈیٹا والے فارمولے اپلائی کرتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس ممبر آف تو مین کا فارمولا ہم جانتے ہیں کس کے اقل ہوتا ہے مین اقل سام آف ایکس اوور سام آف ایف اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکس ہے یہ جو ڈسکریٹ نمبر دیئے ہوئے ہیں یہ ایکس ہیں اور آگے جو ان کے نمبر آف دیئے ہوئے ہیں وہ ایز ایف ایکس ہم ہمارے پاس ٹوٹل ہے لہے آپ غور کریں کہ جیسے میں بولتا جارہا ہوں میرا کرسر بھی وہی پر موب کر رہا ہے تو کرسر کو دھیان میں رکھئے گا اس کے مطابق باتوں کو ذہن میں بھی رکھ لیجئے ہم نے ایف اور ایکس کو ملٹیپلائی کیا تو ایف ایکس ہمارے پاس موجود ہے اب ہم نے کیا کیا پہلے ایکس کی تمام ویلیوز کا لاغ لیا لاغ لینے کے بعد جو ریزرٹ سائے ان کو ہم نے ایف کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو کولم بن گیا ایف لاغ ایکس کا اب ہم نے اس کا جب ٹوٹل کریں گے نیچھے تو سم آف ایف لاغ ایکس ہو جائے گا تو اب اس فارمولے میں پھٹ کر دیں جمیٹرک مین والے فارمولے میں پھٹ کر دیں تو وہاں پر ٹو فارمولے پھٹ ٹو 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 اس کا ٹوٹل تھا اور ٹو فائیو نائن سم آف ایف کا ٹوٹل ہے ایف کا ٹوٹل ہے تو اب ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کا انٹی لاغ لیں گے اور انٹی لاغ سے جو انصر ہوگا وہ آپ کا جمیٹرک مین کا انصر ہو جائے اسی طرح ہارمونک مین ہے اس کو دیکھیں تو اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے سم آف لیکن ایک آلم رکوائیڈ ہے وہ کون سا f آور x ان f کی تمام values کو x کی تمام corresponding values سے divide کرتے جائیں گے اور ہمارا answer آتا جائے f کو آپ نے x سے divide کیا 1 divided by 1 equal to 1 آگیا 3 divided by 2 equal to 1.5 آگیا 7 divided by 3 3 آگیا سب values کا total کیا تو یہ کہلائے گا sum into f over x اب اس ویڈیٹا کو اٹھائیں گے ہم کھا put کر دیں گے ہارمونک mean کے فارمولے میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آگیا 6.21 اس کے بعد median کا فارمولہ یہاں پر apply کیا جاتا ہے اس کا median نکال ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلی فریکوینسی کی values لکھیں گے اس کو next فریکوینسی میں اٹھ کریں گے 1 plus 3 is equal to 4 آگیا اس answer کو next فریکوینسی 7 میں اٹھ کریں گے 11 کو 21 میں اٹھ کریں گے 32 آگیا 32 کو 32 میں اٹھ کیا تو 64 آگیا 64 کو ساری قیمتیں ایسے ہی پھوٹ ہوتی جائیں گی تو total frequency last cumulative frequency value بن جائے گی تو ہم نے اپنے n plus 1 کرنے کے بعد جو قیمت ہمارے پاس آئی تھی n کیا total frequency sum of f کو کہتے ہیں group data کے اندر تو ہمارے پاس 259 میں plus 1 کی تو 260 جو آگئے 130 کو ہم نے دیکھ نا ہے ایسی cumulative frequency جس میں ہماری 130 value پائی جائے گی آپ دیکھیں ہماری 130 definitely greater ہے 4 سے 11 سے 32 64 106 اس سے greater ہیں but 156 سے below ہے ہماری first وہ cumulative frequency ہے جس میں ہماری value جو divide کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوئی ہے 130 وہ پائی جائے گی پائی جاتی ہے وہ model class بن جاتی ہے اس کے سامنے جو x کی قیمت ہوگی وہ ہمارا as a model یعنی median کہلائے گا median کہلائے گا اسے ہم وہ 7 ہے اس کا answer آج جائے گا most repeated value of the data data کے اندر سب سے زیادہ frequency ہوگی اس کے against جو بھی x کی value ہوگی وہ ہمارا mod کہلائے گا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سب سے highest value ہے frequency میں اس کے سامنے کون ہے x کی value 7 ہے تو یہ ہمارا mod کہلائے گا اس طرح آپ یہ questions کو easily وہاں پر solve کر سکتے اس کے بعد ہم تھوڑا سور آگے آتے نیکس practical کی طرف یہ data ہمارے پاس continuous frequency distribution کا ہے کیونکہ اس کے groups exist کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس میں groups دیئے ہوں گے سوال میں frequency دی گئی ہوگی تو ہم نے اس کو solve کرنا ہے question کی statement کی آ رہی ہے compute mod median quartile one quartile three d6 percentile 74 for the following data تو سب سے پہلے ان ساری values کے لیے ہمیں ایک چیز صحیح ہوتی ہے وہ ہے boundaries تو ہم دیکھیں بانڈری کے لیے پیچھے بھی جان چکے ہیں پیچھ ویڈیوز میں بھی بات کر چکے کہ پہلے گروپ کی اپر لیمٹ اور سیکنڈ گروپ کی لور لیمٹ کے درمیان جو difference ہے اس کی بنا بار ہم اس کو لیمٹ کہتے ہیں ہم دیکھیں یہاں پر سیکنڈ گروپ کی لور لیمٹ کے اندر 0.3 740 ہے اور اس کے 0.3 739 دونوں کو minus کریں تو آئے گا وہ لور لیمٹ میں minus کر دیں گے اور upper limit میں plus کر دیں گے تو ظاہرہ 0.0005 آگیا انسر ہم نے اس کو تمام lower limits میں minus کیا اور 0.0005 کو upper limit میں plus کیا تو ہمارے پاس یہ والی boundary سامنے آگئے تو جب boundary سامنے آگئے اس کا مطلب سوال کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو ہمیں column required ہو گا وہ بن گیا cumulative frequency کا column بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں وہ median جب آپ نے نکال ہے تو ہمیں cumulative frequency group data کے اندر یا ungroup frequency distribution اس میں چاہیے ہوتی ہے تو اب ہم mod کا formula دیکھتے ہیں mod کا formula نکالنے کے لیمارے پاس کیا l plus into fm minus f1 or divided by fm minus f1 bracket plus fm minus f2 bracket multiplied by h that is called the class interval fm mod کیا ہے مرے پاس 0 point اس میں بانڈی کیسے حصر maximum frequency ہمیں دیکھ نی پڑے گی ہمارے پاس کیا ہے تو 103 ہمارے پاس maximum frequency ہے اس کو fm کا نام دے دیں گے f1 اس سے preceding ہے پیچھے والی f2 اس سے next frequency ہے تو اس کو آپ نے fm کہہ دیا اس کو 62 کو fn کہہ دیا 95 کو آپ نے f2 کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ والا group ہمارا model group کہلائے گا تو اس میں یہ والی value 0.37515 ہماری lower class boundary ہوگی l for the lower class boundary of the model class ہیں اور ان کے درمیان جو gap ہے interval ہے اسے ہم h سے ظاہر کرتے ہیں تو وہ اب نکالنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے lower limits میں lower limit کو minus کر دیں تو ہمارا gap آ جاتا ہے ہماری lower boundary یہاں پر 0.37515 ہے اور ہماری maximum value 103 minimum یعنی f1 ہمارے واسو سے previous value 62 ہے تو put کر دی multiple 0.0 0.04 کر دی is equal to اب سارے کو پہلے نیشے والوں کو حل کر لیں پھر اوپر والے ڈیفرنس کو multiply دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 0.37548 تو median نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے l plus h over f n by two minus c n by two کیا کرتا ہے وہ locator ہوتا ہے وہ locate کرے گا ہماری median کس class میں پایا جاتا ہے n کیا the total number of frequency that is called 360 360 کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آگیا 180 180 کو ہم نے دیکھ نا کہا پہ ہے پہلی cumulative frequency کے اندر پہلی frequency کو next med کریں گے 15 میں 17 ہو گیا تو and so on ہماری 180 value ہے پہلے group میں نہیں ہے دوسرے میں نہیں ہے تیسرے میں نہیں ہے چوتھے میں نہیں ہے پانچ میں گروپ میں پانچ cumulative frequency کے اندر ہماری 180 value پائی جا رہی ہے اس وجہ سے یہ پورے گروپ ہمارا model گروپ بن جائے گا اس کے مطابق ہماری lower class boundary point 3 7515 ہے frequency 103 ہے اور c preceding cumulative frequency ہے جو آپ نے 214 کے اندر آپ نے چوز کی تیس اوپر والی value کو ہم preceding cumulative frequency c کے نام سے introduce کرتے ہیں تو اس میں 111 ہمارے پاس c کہلائے گی 103 ہمارے پاس f کہلائے گی l کہا گیا 0.3 7515 اور h ام نے پہلے بھی دیکھا 0.0004 ہے یہ ساری values کو ہم اٹھا کر کہا پھٹ کر دیں گے میڈین کے فارمولے میں پھٹ کر دیں گے 0.3 745 ہمارے پاس آنسر آ جائے یعنی ہم نے کیسے نکال 180 سے مائنس کیا اس کو 0.004 سے ملٹیپلائی کیا 1.03 کیا اور پھر اس کو پلیس کر دیا لور کلاس بانڈری کے اندر تو میڈین کا انسر آ ہے کیونکہ کوارٹائل اسی میڈین فیملی سے تلق رکھتے ہیں تو فارمولا آپ وہی سیم ہے یعنی ون کوارٹائل ون فرسٹ ون فورت پارٹ آو ڈسٹی بیوشن یعنی بھی ڈیوائیڈ 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 فرسٹ کوارٹر کو ہم کیون کہتے ہیں تھرڈ کوارٹر کو ہم کیون تلق کہتے ہیں تو فارمولا جس لائک میڈین بھی ایک سیکنڈ کوارٹائل کے برابر ہوتا ہے تو ایل بلس پہ ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس کا ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہنٹرڈ ہو چاہے تو ہم نے میڈین فارمولے کے تحت جیسے ہم نے گروپ ڈیوائیڈ کیا ن بائی فور کیا ن وان ایٹی تھا اس کو ہم نے فور پہ ڈیوائیڈ کیا تو نائنٹی آگیا تو نائنٹی ہم دیکھیں کس کیومیلیٹر فریکوینسی میں فال کر رہا ہمارے پاس یہ ٹرپل ون میں فال کر رہا تو اس کا حضہ اب یہ گروپ ہمارے پاس کیو ون کے لئے کام کر گا جس میں پوائنٹ 3 7 4 5 مارا L ہو جائے گا 62 F ہو جائے گا C 4 ہے 62 ہے N 4 90 بنا C 49 تھا تب وہ حل کیا تو یہ بلا آنسر آگیا اسی طرح Q3 ہے یعنی 3 تو N کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 3 بن جائے گا 3 4 کر جو آنسر ہمارے پاس آئے 3 4 کریں گے تو ہمارے پاس class 270 والی جو قیمیلیٹر فریکوینسی ہوگی اس میں دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری 2 14 سے value بڑی ہے 2 70 ہے تو یہ 309 والی قیمیلیٹر فریکوینسی میں یہ قیمت 270 پائی جاتی ہے تو یہ ہمارا group 3rd quartile کام کرے گا تو model group کے طور پر چلے گا تو 0.37555 اس میں L ہو جائے گا 95 اس میں F ہو جائے گا اور 214 اس میں C ہو جائے گا ساری قیمتیں وہ یہاں پہ put کر دیں ڈی سائل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فارمولا سیم وہی چلتا ہو رہا لیکن 6 ڈی سائل ہے وہ n سے multiply ہو جائے گا اور ڈی سکسٹین کو ہم نے cumulative frequency میں دیکھا تو وہ 309 والے گروپ میں ہی فال کر رہا ہے تو یہاں پر وہی اس کی بانڈری تو دیکھیں کہ لور کلاس بانڈری لیمٹس نہیں لینی دے دھیان میں رکھئے گا بانڈری کو ہی لینا ہے 0.37555 اس کے L ہو جائے گا 95 اس کا F ہو جائے گا اور 2014 اس کا C ہو جائے گا اور یہ باقی قیمتیں ساری put کر کے ہم D6 کو نکال لیں پی 74 کا مطلب 74 پرسنٹائل تو N کو 74 سے multiply کر لکے اور 100 سے divide کر دیں گے تو جو قیمت بنیں گی وہ بنتی ہے 266.4 تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس گروپ میں فال کر رہی ہے یہ بھی 309 والے پورشن میں فال کر رہی ہے جہا ہم نے سیم اسی طرح پوائنٹ 3 7555 اس کے اندر F ہو جائے گا اور c ہو جائے گا اب ان قیمتوں کو put کر دیں گے تو یہ 74 پرسنٹائل ہمارے سامنے آگیا تو جتنا بھی پرسنٹائل یہاں پر چینج کرے ہم اسے بڑی آسانی کے ساتھ فائنڈ کر ساگ یہاں پر فرس کریں پی 70 لکھتا ہے تو 70 این ہو جائے گا یہاں پی 90 لکھتا ہے تو 90 این بہ ہنڈڈ ہو چاہے گا سا ڈی چلتے ہیں یہاں پر کیا کہتا ہے فالنگ ڈیٹا گیس آنوال ارننگ ساگ ساگ ٹھوزنڈ ٹیس ٹیس ٹیمیلی سیلیکٹڈ پر 90 فائیو انٹرویو سروی کنڈکٹر بائی فیڈل بیور سٹیٹسٹکس یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے شو کرنا ہے بڑھا ہے پھر بنانی ہے کس انٹرویل کے ساتھ سکس کے انٹرویل کے ساتھ اور لو لیمٹ آپ نے وہاں پر فائیو لے لینی ہے جیمیٹر می ای ڈیفرنس ای ڈیفرنس آف ای بی اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا تو یہ ہے کہ آپ کو دیا ہوا ہے یہ والا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مین نکال نا ہے سار ویلیوز کو ای ای انگروپ فارم میں دیا ہوا پہلے آپ نے سارے کو انگروپ فارم میں ہی ڈیل کرنا ہے کوئی آپ نے اس کا پہلے اس می نکال نا ہے پھر اس کا جیمی می نکال نا ایکس کی نا گیا جیمی نکال تو فارمولا جو انگروپ ہے تو ابھی تک ہم اس انگروپ فارمولے سے ڈیل کریں گے انٹی لاغ لیں گے سام آف لاغ ایکس آور این تو ایکس کی ہر ویلیو کا لاغ لینے کے بعد اس کا ٹوٹل کریں گے اور پھر سام آف نمبر آف برابر ہے اب اس میں دیکھا گیا کہ ارثمیٹک مین ثابت ہو گیا جو میٹرک مین سے بڑھا ہوتا ہے دوسرا بی پارٹ بی پارٹ میں ہم نے کیا گیا کہ اس کی آپ نے کلاس بنانی گے کس کے ساتھ فریکوینسی ڈسٹریبوشن with کلاس انٹرول سکس and لور پہلی ویلیو فائیو لینی ہے اس میں فائیو کا انٹرول بڑھا دیں گے نیچے کی طرف تو الیون ہو جائے گا الیون میں سیکس پلس کریں سیونٹین ٹونٹی تھری and so on پڑھاتے جائیں گے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ہائیسٹ ویلیو کیا ہے اس کے مطابق ہم نے لاسٹ گروپ کو ارینج کرنا ہے پہلے گروپ بھی لو لیمٹ تو مل گئی تو یہاں پہ الیون ہے الیون سا پریویس ویلیو پوائنٹ ڈیسیمل میں ہو تو ہم اسے پوائنٹ ون کم کر دیتے ہیں تو یہاں پیچھے الیون پہ پوائنٹ ون کیا تو ٹین پوائنٹ نائن آگیا ہمارے پاس تو اس میں آپ سکس انٹرول کو بڑھاتے ہیں تو اپر لیمٹ ہمارے پاس آتی چاہیں گی اس کے بعد ہم نے اس کی ٹیلی یعنی جیسے پہلے ویڈیو کے اندر ساری ٹیلی بنانی میں نے آپ کو سکھائی تھی آپ تمام ویلیوز کو کاؤنٹ کر کے ان گروپس میں چیک کریں گے کس گروپ میں کتنی ویلیو فال کرتی ساری ویلیوز آنے کے بعد اس کی ٹوٹل فریکوینسی بن جائے گی تو یہ فریکوینسی دسٹیبویشن ہو جائے گی اب پھر آپ نے کیا کرنا کہ ان گروپس کا میڈ پوائنٹ نکال نائے تو جو ایکس کو ملٹی بلائی کریں گے اس کا ٹوٹل کریں گے پھر ایکس یہاں پر جو نکال ہے اس کا لاغ لیں گے لاغ کو پھر ایکس سے ملٹی بلائی کریں گے لاغ ایکس ساتھ چاہے گا اور ریثمیٹک مین کا گروپ کا فارمولا سام آف ایکس آف ایکس آیا اور یہی آنسر اوپر بھی تھا ہمارے پاس جوانٹک مین کا آنسر بھی آپ نے نکال تو وہ بھی وہ ہی آیا تو یہاں پر اگین بروو ہو گیا کہ اگر دیکھا جائے تو آگے کہتا انٹرپریٹ کر دیجئے گا دیر سمال دیفرنس بیٹوین دیو ریزرل فار ای بی دیفرنس دیو گروپنگ ایرر بکوز آل بیلی لائنگ گروپ آر ازیوم تو بی ایڈنٹی ڈو ایکس یعنی کلاس بٹ ایکچلی اس نار تو سو ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ بات تیں اب تک ساری سمجھ آئی ہوں گی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے باقی اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا پار نمبر فائیو کے اندر تاکہ آپ جن کے بھی ہو رہے ہیں وہ کر لیں جن کے بھی ہونے والے ہیں یا ہوں گے وہ اس کو دیکھ کر اپنے باتوں کو اچھے سے سیکھ سکتے ہیں تو کنفیزن ہو تو وہ مصبحت کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ اللہ حمی ناصر بہت شکریہ